بیسیکلی سوال یہ ہے کہ اگر بات کریں ہم بھارت کے حوالے سے تو آئی ایم آف اور ورلڈ بینک کی ریپورٹ یہ ہوتا ہے کہ اس بار سب سے زیادہ فاسٹرز گروئنگ ایکانومی ہونے جا رہی ہے بھارت بھی 2021 اور 2022 ٹھیک ہے اور 8.5 پرسنٹ گروہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں اس حوالے سے دو چیزیں ایک تو اچھی بات ہے جی انڈیا اگر آگے جا رہا ہے ہم سرے لیکن ان کی پولیسیز جو ہیں اس طرح کی ہیں جس کے اس میں ایک فیکٹر امریکہ کا بھی آتا ہے آپ کو کہ امریکن جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آ دوسرا یہ کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے انڈیا سے فرق نہیں بڑھتا ہے تو وہ گروہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمیں فرق بڑھتا ہے کہ ہم لوگ گروہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آئی ایم آف کی جو رپورٹ ہے میرے مطابق وہ تو اس بات سے ثابت ہوگی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس سال بہت پر گئی ہے انڈیا کی نسبت لیکن انڈیا کے چینلز کے مطابق 23 کروڑ پرسنز ہیں وہاں پر بیروزگار بھی ہوئے اور ان کا اکانومی ریٹ تیزی سے نیچے گیا ہے اور یہ وہ پرسنٹیج تھی جو کہ گرمنٹ کی سطح پر بتائی گئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سیسیز کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ بیروزگار ہوئے اور کتنے لوگ کووڈ سے افیٹ ہوئے اور یہ آئی ایم آف اور جو ورلڈ بینک ہے یہ امریکہ کے طرح کام کرتے ہیں آئی ٹھنک تو وہ پارٹنر آف امریکہ یعنی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس یہ ریپورٹ جو ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے بالکل امریکہ کروا رہا ہے بالکل امریکہ کروا رہا ہے افغانستان کا ساتھ ان کا جو لنک ہے جو ان کو ڈمرالائزد ہوئے جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے وہاں پہ وہ اس چیز کا بدلہ پاکستان سے چائنہ سے لینے کے لیے انہوں نے ڈریکٹ پٹ کیا ہے اس خطے میں انڈیا کو لیکن جو حقیقت جو جو ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انڈیا نیچے گیا ہے چائنہ اوپر گیا ہے اور امریکہ بھی نیچے گیا ہے یعنی کی جو ریپورٹ ہے اس کو میں ریجیکٹ کروں ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کافی ریسرچ کے بعد ہی بات کرتے ہے اور یہ بھی سچ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اکانومی اچھی ہو کیوں بھارت ہے بہت بڑا ملک ہے اور بلین پیپلز لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی بھی ہوپلی گنا گو بیٹر کیونکہ جو کرونا کے بعد جو جو رسیشن ساتھ جا رہا ہے اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اکانومی اچھی پروسپیکٹس اچھا جائے گا اچھی بات ہے وہ اپنے ایسے کنٹری کے حوالے سے مطلب اس پر گروت کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے تو لیکن ہماری جو سٹریجیز ہیں نا وہ اس میں اتنی اچھی وہ اس پر ورک نہیں کر رہی ہے دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کار کی انڈسٹری دیکھ لیں پور جی فائف جی ہر تلحہ سے پاکستان سے پوری دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے اکانومی میں تو چھوٹی موٹی بات ہے جا ہی سکتا ہے زیادہ کئی تنا سرپرائز تو نہیں ہوا کہ انڈیا کچھ بھی کر سکتے ہیں کو بتا ہے تو انڈیا آلماسٹ انڈیا کی جو یو تھے ایٹی ون پرسنٹ ونلائن کر لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوویڈ آیا مجھ نہیں لگتا کہ کوویڈ آنے سے ان کی کوئی اکانومی فرق آئے گا مجھے تو لگ رہا جیسے انڈیا میں بہت یوٹیوبر کو دیکھتا ہوں ان کے بہت سارے یوٹیوبر جنہوں نے خالی کروڑنا کے ڈیس کے اندر پانچ سا سات میلی سبسکرابز لی ہیں جن میں سے ایک ٹیکنو گیمر ہے وہ میرا فیوریٹ ہے میں اس کو بہت دیکھتا ہوں تو کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے کہ ترقی شکی کرنا اچھا انتبارت کے لیے اتنی زیادہ گروہ کرنا کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کر سکتے ہیں یار انڈیا ہمارا دشمن تھوڑی ہے ہم تو ان کے لی سوا کریں گے وہ بھی نام بنائے اور پاکستان کو بھی نام بنانے دیں ہم ان سے ہیٹ نہیں کرتے میں کوئی کریڈٹ تو یہ ہے کہ ان کا الہاک ہے امریکہ سے امریکہ سے سعودیہ سے اب دیکھیں جیسے کہ پاکستان نے انہیں افغانستان کو سپورٹ کیا سپورٹ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے ہمایت کی چیز کی کہ یہ مذاکرات کام جاب ہوں یہ وہ امریکہ کو ہی شکست اس معاملے میں اب وہی چیز کو اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اس نے انڈیا کو اور اپنے آپ کو تو اوپر دکھانا ہے کہ میں ہوں اور جس طرح وہ کیا اسے میرے خیال میں وہ یہاں سے جوتے کھا کے نکلا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے پنجابیوں کی یہ کہا ہے کہ تپڑی واسنگل جوتے کھا دیں امیرہ نے اور وہ حال ہوئے آج میری کہ وہ امیر ہیں امیرکا والے امیر ہیں تو دالبان سے جنہوں نے وہ کھائے جن سے شکست ہوئی ہے ان کی آپ بتائیں کمی کمینوں سے جوتے کھا کے نکلے ہیں وہ جن کے ساروں پہ پچاس پچاس کروڑ کا انہوں نے انام رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے اور ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاقرات کیے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ امریکا کچھ شکست نہیں اور یہ سب امریکا اور انڈیا کی ملی بگت ہے یہ سب آئی ایم اف ان کا ہی انسٹیٹوشن ہے یہ ورلڈ کا انسٹیٹوشن نہیں ہے یہ انسٹیٹوشن ہے جو انسٹیٹوشن ہے یہ امریکا کا ہے اس کے علاوہ یہ ورلڈ کا نہیں ہے یو این او بھی ورلڈ کا نہیں ہے اگر یہاں پہ انصاف ہو رہا ہوتا تو ہمیں انصاف نظر آتا جتنے بڑے بڑے ادھارے ہیں آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سب انڈیا کے انڈر چلتے ہیں یا امریکا کے انڈر چلتے ہیں آپ کو اسے کیوں لگتے ہیں مجھے کیوں کہ یہ حقائق یہ بتا رہے ہیں نا حقائق یہ بتا رہے ہیں اگر بھی برقس ہوئی پھر جب وہ ہوگی تو پھر دیکھ لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے تھوڑ کام کر رہے ہیں امریکہ کے انڈر کام کر رہے ہیں یہ سب لوگ بات یہ ہے کہ اصل میں جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کی جو اس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ اچھی ورک کر رہی ہے کافی اچھی مطلب ان کی پلاننگز ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے جو ان کے جو ورکس ہیں وہ کافی اچھا کر رہی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ اس معاملے میں زیادہ دہا نہیں دے رہی کیونکہ اب کی جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے وہ اس نے ہمیں اتنی امیدوں سے ان کو لے کر آئے لیکن انہوں نے ہمیں فیل ہی کی ہے کافی چیزوں میں فیل ہی مطلب آبادی کو دیکھ کر ہی مطلب پروگریس ہوتی یا ایکانی میں بڑھتی تو پھر ہم اتنے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جن کی ایکانی میں اتنی زیادہ ہے اس کی اگزامپل جیسے کہ آپ کو پتہ جاپان کی کتنی کم پاپولیشن کا ملک ہے لیکن پھر بھی ان کی جو ایکانیمی ہے وہ بہت زیادہ مدبہ لارجسٹ ہے اور اچھی ایکانیمی ہے ان کی تو آپ اس کی اگزامپل آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ چھوٹے ملکیاں جیسے یورو میں آپ دیکھنے کی چھوٹی ایکانیمی بڑا اچھا کر رہی ہیں لیکن وہ سارے ایک نیٹ ورک کی طرح کام کرتے ہیں جیسے یورو میں جیسے یورو میں آپ دیکھیں تو سب ایک دوسرے سے انٹرلاک ہیں اور ایک دوسرے سے سپورٹ کرتے ہیں اس طرح ان کی پاپولیشن چھوٹی نہیں رہ جاتی ان کی مارکٹ آباؤ 475 ملین پیپل پاس چلی جاتی ہے اور پھر وہ پاپولیشن کا میٹر سامنے آیا جاتا ہے مہارت کی اکانیمی کی اتنی بوشٹ کر دیگا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بلین لوگ ہیں اگر اسے 500,000 پیپل بھی 500,000,000 بھی ایک ایک شرٹ بھی فرید ہے تو 500,000,000 شرٹ بھی فرید ہے تو اس طرح دیکھیں کہ تو اکانومی پوری پورا سسٹم یہ آج کال جو اسے کہتے ہیں گلوبل ویلج جب گلوبل ویلج میں ہر چیز ایک دوسرے سے اٹیش ہے اگر کاروں کی اکانومی امیرکا میں اچھی جاتی ہے تو انشورس، ٹائر، فیول، ایورتنگ، مکینک کب کچھ اچھا جانا چھروع جب ہے میرا یہ پاکستان میں ایکشلی اپورچنیٹیز کام ہیں یہاں پہ ایڈوکیشن کو بھی اتنا نہیں گروہ کیا ابھی تک جتنا کہ ہونا چاہیے انڈیا میں آپ دیکھنے چھوٹا چھوٹا بچہ تک انگلیش بولتا ہے ان کی جو کتابیں ہیں ساری اتنی اپ ڈیٹیڈ ہیں کہ اوکسپورٹ سے کوئی بکس آ رہی ہیں پاکستان میں ابھی تک وہ ہی میسٹر چیپس ہو گیا اور ٹیبل پہ یعنی کہ یہ ٹیبل ایسے بنتا ہے ایسے کامی ہو سب سے فاسٹر اکانوی ہونے چاہیے کیا اس کا پیچھے آپ ان کی گورنمنٹ کی بہترین پولیسیز کو دیتی ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی فیکٹرز لگتے ہیں کہ ان کی جو اکانوی یا کووید آپ کو پتہ سیچویشن کتی سوئر رہی ہے اس کے باوجود وہ مطلب کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ آپ کیا ان کی گورنمنٹ کو دینے یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی فیکٹر سمجھتے ہیں مجھے نہیں میرا نہیں خیال کہ کہ وہ ان کی گورنمنٹ کی پولیسیز بڑی اچھی ہیں کہ میں مجھے کی پولیسی گورنمنٹ کی پولیسیز کو دیکھاؤں تو مجھے وہ بلکول ایسا کوئیش نہیں لگ رہا میں کتے سارے سوڈنس کو جانتا ہوں جو ورڈ میں پڑھتے ہیں دوسرے موالکیں پڑھتے ہیں کوئی ایسا خواس نہیں ہے کہ وہ وہ اکانوی کو بوسٹ کر رہا ہے پیپول ایکٹری ڈیسن لائک ہم بیری مچ لیکن جو وہی پہلا بہلا فیکٹر میں میں نے آپ کو بتایا ایک بڑا ہاتھی بیٹھنے کے لئے بڑی جگہ لے گا ایک چھوٹی بللی بیٹھنے کے لئے چھوٹی جگہ لے گی سیم فیکٹریز اوبر دی ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سارے ان کی اکانوی بہتر ہو لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی ہو سکتا ہے فیوچر میں اچھی بات ہو یہ والی آپ نے کیا ایکزامپل دی ہے نہیں نہیں صحیح بات ہے ہاتھی بیٹھنے کے لئے جگہ لے گا امریکہ کی طرف سے اور باقی جگہوں باقی ملکوں کی طرف سے بھی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ گروہ کر رہے ہیں اور دوسری یہ چیز ہے کہ ان کی ایکانوی چاہے جو بھی ہے بہت بڑی ایکانوی ہے انڈیا کی نا تو اس لئے کووڈ سے تو پاکستانی بھی اچھی طرح سے نپٹا ہے لیکن وہ آپ کیونکہ ان کی گروہ بہتر ہے ایکانوی بڑی ہونے کی وجہ سے اس لئے وہ زیادہ گروہ کر رہے ہیں